اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کی ٹیپل فائف مشین کا ٹانکہ چھوٹا بڑا کرنے سے ریورس کا ٹانکہ چھوٹا ہو جاتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب مشین کو رائٹ پوزیشن پر چلاتے ہیں تو ٹانکہ مشین صحیح لگاتی ہے جیسے ہی ہم ریورس دباتے ہیں تو مشین کا جو ٹانکہ ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے اس مشین کا چھوٹا ہو رہا ہے تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو سیٹنگ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کا ٹانکہ چھوٹا کیسے ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ مشین چلانے کے بینہ ہی اس کا ٹانکہ جو ہے وہ برابر کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو آگے والا ٹانکہ ہے وہ ٹھیک ہے اور جو رورس والا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے تو جب ہم اس کو رائٹ پزیشن پہ چلائیں گے یعنی مشین کو سیدھا راؤنڈ دے کے چلائیں گے تو مشین جیسے جیسے گھومتی ہے دندرال ورکنگ کرتے ہیں آپ نے جو دندرال کی فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے اس جگہ پہ آپ نے مارکر کے ساتھ مارک اپ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دندرال جو ہیں وہ آپ کی طرف فل ہیں آپ نے اس سائیڈ پہ مارک اپ کر لینا ہے اس کے بعد مشین کو راؤنڈ دینا ہے دندرال جب بیک سائیڈ بھی چلے جائیں تو آپ نے بیک سائیڈ پہ بھی مارکر کے ساتھ مارک اپ کر لینا ہے مارکر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی مشین کا ٹانکہ جو ہے وہ فرنٹ والا زیادہ بڑا ہے یا ریورس والا زیادہ بڑا ہے تو اب میں فرنٹ والا جو راؤنڈ ہے مشین کا وہ دیکھے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرنٹ اور بیک سائیڈ سے جو مارکر کے نشان ہم نے لگائے تھے اس سائیڈ پہ دندرال دونوں طرف لگ رہے ہیں جیسے ہم ریورس کو دباتے ہیں تو مشین کا راؤنڈ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ مشین کا جو راؤنڈ ہے وہ پورا نہیں آرہا بلکہ ہاف آرہا ہے یعنی کہ جو فرنٹ والا ٹانکہ ہے وہ بڑا ہے اور جو بیک والا ہے وہ آدھا ہے اس سے ہاف ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے جو طریقہ ہوتا ہے وہ آپ نے بیک پیٹ کھولنی ہے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے لیکن ایک بات ہے اس موڈل میں دو طرح کی مشینیں آتی ہیں ایک تار والی آتی ہے اور ایک گوڑے لیور والی آتی ہے تو یہ مشین جو ہے وہ تار والی ہے تو ہم آپ کو اس مشین کا طریقہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے جس لیور پہ تار لگی ہوتی ہے اس لیور پہ دو سکریو نظر آئیں گے آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا والا سکریو ہے اور ایک چھوٹا والا جو شافٹ پہ ٹائٹ ہوتا ہے یہ دونوں آپ نے لوج کرنے ہاں اور لیور کو تار والی سائٹ پہ دبائیں گے تو ٹانکہ جو ہے اور ورس کا وہ بڑا ہوگا اگر آپ بڑے سکریو والی سائٹ سے دبائیں گے تو ٹانکہ اس کا چھوٹا ہوگا تو ہم نے اس کو بڑے والی سائٹ سے دبایا ہے لیکن ٹانکہ جو ہے وہ بڑا ہوگیا اگر آپ کی مشین کا ٹانکہ ایسے بڑا ہے تو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں پڑا کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے سکریو ہوتا ہے اس سائٹ پہ آپ نے تھوڑا سا ڈاؤن کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹانکہ جو ہے وہ بالکل اوکے ہو گیا ہے جب ہم رورس لگاتے ہیں تو جو ہم نے مارک اپ کیا تھا وہاں پہ ہی آکے جو دندرال ہیں وہ رونڈ پورا لے رہے ہیں تو جیسے ہی ہم رورس کو دباتے ہیں تو مشین جو ہے وہ الٹی بھی ویسے ہی چل رہی ہے ویسے ہی پورا رونڈ لے رہی ہے جیسے فرنٹ والی سائٹ پہ ہے تو اگر آپ کے دندرال جو ہیں وہ فرنٹ والی سائٹ پہ بھی مارکر کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اور بیک والی سائٹ پہ بھی ایسے ہی رورس لگانے سے بھی اسی پوزیشن پہ آتے ہیں تو آپ کی جو مشین ہے اس کا ٹانکہ فرنٹ اور بیک کا بالکل برابر ہے یہاں پہ آپ کی مشین جو ہے وہ کچائی بہترین کرے گی یہاں پہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اوکے ہو گئی ہے اگر آپ کا ٹانکہ فرنٹ والا یا بیک والا بھی بڑا ہے تو وہ بھی آپ نے ایسے ہی سیٹنگ کرنی ہے اگر آپ کی مشین کا رورس نہیں لگ رہا تو اس کی سیٹنگ بھی آپ نے ایسے ہی کرنی ہے یعنی جو رورس کی کمپلیٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ اس لیور سے اور ان دو سکریوں کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مشین رورس کو چل رہی ہے ویسے ہی مشین جو ہے وہ فرنٹ والی سائٹ پہ چل رہی ہے اب جب آپ نے اس لیور کو ٹائٹ کرنا ہے تو پہلے آپ نے چھوٹا سکریوں ٹائٹ کرنا اس کے بعد آپ نے بڑا سکریوں ٹائٹ کرنا یعنی کہ ٹائٹ کرتے ہو یہ خیار رکھنا ہے یہ اپنی پوزیشن سے آؤٹ نہ ہو تو یہ ہوتی ہے رورس کی کمپلیٹ سیٹنگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو برس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سانی سے مل سکے اللہ حافظ